اور ہاں اگر تم نے میرا راستہ روپنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی گرفتار کرنا ہوں دیمو کے تے ریلیز ہونوالی بڑی دیمو کے تے ریلیز ہونوالی بڑی فلم آسمان اس فلم نو خان پروڈیکشن نے ریلیز کی تا سی اس فلم دا جڑا موضوع ہے اور بڑا ہی سبردست اور بڑا ہی شندار موضوع ہے اور جڑا سمگلنگ ہو دی ہے بچیاں دے سویر پارٹس جڑے جسم دے ہوندے نونا دی سمگلنگ ہو دے اے فلم بڑا ہی گئی اور بڑا نوام موضوع لتا گیا ہے اس فلم دے جڑے ہداکارن یوسف خان، بابرہ شریف، ندیم، البلہ، تارک شاہ، آبد علی، ہمائیوں کریشی، نصر اللہ بڑ حدیات، حسنین، فلم ساز محمد یونس، یوسف خان، اینو لکھیائے محمد پرویز قلیم نے اے دا میوزک لتا ہے کمال احمد دن اور جیسے کہ میں تو ان پہلے درسے کہ اس سلم دا موضوع جڑے بڑا ہی شندار ہے اور اس سلم دے اندر یوسف خان نے اس پی دا کردار دا گیتا ہے جدہ نام منصور خان ہندہ ہے منصور خان ہی کی ایماندار اور فرشناز پولیس آفیسر ہندہ ہے اور مجرمہ لئی اور موت ہندہ ہے آبا دلی نے اس سلم دے اندر ٹی کے دا کردار دا گیتا ہے جیڑا نہ صرف دہشتگرد ہندہ ہے بلکہ وہ ایم این اے بھی ہندہ ہے اور اپنے او دے دا نجائز استعمال کر کے بڑے بڑے کام کردہ ہے دہشتگرد ہی کردہ ہے ملکی راز بھیجدہ ہے جرم کی زمین پر چاروں طرف پھیل چکا ہے آج تم اس اسمال کے نیچے سے بھاگ نہیں سکو گے چڑے لو کی بستی میں اور اسی طرح ندی نے اس جن دے اندر پرستہ کردار دا گیتا ہے جیڑا ایک نامی گرامی چور ہندہ ہے اور کوئی بھی طالعہ او دے اتھوم محفوظ نہیں رہندا البلے نے پرستہ دوستہ کردار دا گیتا ہے دونوں ملکی لوگانو لڑ دین بابر شریف نے ایک ناصر دا کے دار ادا کیتا ہے جیڑا کوئی خاص کام نہیں ہندہ اور کوئی انا اچھا کام نہیں ہے با دو چار گانے کی تین اور اس طلاب کوئی خاص کام نہیں ہے جبران تیجہ دا کے دار ادا کا تارک شاہ نے ادا کیتا ہے جیڑا ایک ملک دشمن ہندہ ہے اور دہشتگرد ہندہ ہے اور بچیاں دی سمگلنگیں بچیاں دے اغواج لبس ہندہ ہے او دے پچھے منصور خان ہندہ ہے لیکن منصور خان نو او دا سراغنے مل رہا ہندہ او دے پراہ کاشیان تیجہ ہمائیوں کریں شنو گرفتار کردہ ہے کہ انو بہت سارت شدد کر کے بھی جبران دا پتا او دے کلوں معلوم نہیں کر سکدا اس سے دا جڑا ٹیکی ہندہ ہے ٹیکی مال سمگلنگ کردہ ہے او دا پتر سمگلنگ ملوث ہندہ ہے اور منصور خان ہندہ ہے شک ہندہ ہے وہ پچھا کردہ ہے وہ دی گڑی دی تلاشی لیندہ ہے لیکن وہ دے بچوں مال برامد نہیں ہندہ جو منصور خان باہر جاندہ ہے وہ دا پتر چندوں مال کردہ ہے ٹیکی ہودا مال چیک کردہ ہے تے منصور خان آ جاندہ ہے اور آ پھر اس کے پتر نو گرفتار کر لیندہ ہے ندیم سلم دے اندر چوردہ کردار ادا کیتے اور ٹیکے ہو دینا سودا کردہ ہے ٹیکے دے ایک دوست ہوندہ ہے الیکزنڈر وہ جیل دے اندر ہوندہ ہے وہ انہوں فرار کروانا چاہدہ ہے اور پریس نوں پیسے دے کے وہ انہوں رات دی تاریخی فرار کرواندہ ہے اور منصور خان نوں وہ دا بڑا دکھ ہوندہ ہے وہ معنی کردہ ہے اور ایک تار ہوندے آتھ لگ دیئے انہوں شک ہوندہ ہے کہ کسی مائر چور نے تالے نوں کھل ہے اور جاندہ ہے اور پرنس نوں گرفتار کر کے لیے آندہ ہے پرنس دی زمان دو جاندی ہے منصور خان جیل ہوندہ ہے جدوں وہ ٹیکے دے پتہ نوں گرفتار کردہ ہے ٹیکے جیل ہوندہ ہے اپنا وہ دے دے استعمال کر کے بغیر مقدمہ چلائے انہوں ریاہ کرواندہ ہے اس نے بہت دکھ ہوندہ ہے اور اس دے اندر مسعود اختر جڑا ہوندہ ہے منصور خان دے آفیسر ہوندہ ہے اور ملابس ہوندہ ہے وہ دے نالوں دے بیعث ہوندی ہے اور اس بیعث دے دوران جڑا منصور خان ہوندہ ہے وہ اپنے عوضے تو ریزین کردن دے اور اک ازاد پنچھی دی طرح وہ مجرمہ دی تلاش ہی چوندہ ہے ٹیکے جڑا ہوندہ ہے پر اس دی ذمہ داری لگاندہ ہے کہ ایک فائل انہیں چوری کرنی ہوندہ ہے ریڈ فائل ہوتا نام ہوندہ ہے اور ندیج جو تو فائل چوری کردہ تھے انہوں پتہ چلدہ ہے کہ اس سیچے بہت سارے ملکی راز ہیں جیڑے ٹیکے دشمنانوں دینا چاہدہ ہے اور انہوں کو لباری قیمت وصول کرنا چاہدہ ہے ہیر وہ ٹیکے دے والے فائل نہیں کردہ عدالتی چاوائل پیش کردن دے اور ثبوت بھی پیش کردہ ہے گیر ملکی ایجنٹ ثابت ہوندہ ہے ٹیکے نو منصور خان قتل کردن دے جبران تیجا تارک شاہ بہت سارے بچیاں نو اگوا کر لیندہ ہے اور اگوا کردن دو بعد انہیں تاوان دے بدلے اور اپنے پرانو منگ دے جڑا منصور خان ہوندہ ہے او دے پرانو لے کے انہوں پتہ دیتا ہوندہ ہے پر انہوں پتہ دیتا ہوندہ ہے پر انہوں دے بچے نہیں ہوندے تو کھنالو کاشان نو ریا کرا لیندہ ہے اور سب نو قید کر لیندہ ہے یعنی کے بابرہ شریف دیتا ہوندی ہے پرنسیو دیتا ہوندہ ہے سارے نو قید کر لیندہ ہے اور ایک جگہ بند کر دیندہ ہے یوسف خان نو بڑا دکھ ہوندہ ہے اور ندین جڑا ہوندہ ہے اپنی مارک استعمال کردے ہیں اور لاکہ توڑ دیندہ ہے اور سارے بچیاں نو لے کے فرار ہو جاندہ ہیں تیجا نو پتہ چال جاندہ ہے جڑا جبران تیجا ہوندہ ہے کاشان تیجا ہندہ ہے انہوں پتہ چال جاندہ ہے انہ دی آپس ہی چڑپ ہوندی ہے اور اس چڑپ دے دوران ترینو تے بڑے زبردست سین لیتے گئے انہوں بڑا محنت د versatile کامرمن نے کیمرہ بھر کیتا ہے اور اس فلم فلم بند کیتا ہے بڑے ہی زبردست سین سونا اور اس چڑپ دے دوران جیڑا ہوندے ہیں مرصور خان جبران اور کاشیان دونوں ماردینہ ہے اور خود بھی دشمنہ دے اتھوں علاق ہو جانتا ہے اے فلم یوٹیوب تے موجود ہے تو اسی جا کے بیگ سکتے ہو اگر تون میری معلومات اچھی لگیا ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کہ نیکس ٹویٹے تک راب راکھا